موسیقی 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 آج کا پہلا سوال ہے حسن مرتضی ہے میرے آدھے ہمنام روات سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خیبر پختونخواہ اسیمبلی کی جانب سے قرارداز منظور کر لی گئی ہے جس کے مطابق آپ ہفتہ وار چھٹی اتوار کی بجائے جمعہ گوہا کرے گی اتوار کی چھٹی کی ویسے بازاروں مارکٹوں اور نجیداروں میں دو دن تحتیل ہوتی ہے جبکہ دو چھٹی میں ویسے کاروبار معیشت اور سرکاری عمور سوس ربی کا شکار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام پورے ملک میں رائج کر دینا چاہیے یا نہیں حسن مرتضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے علاقے کی یا قبر پختون خواہ کہ بہنکہ میں معاملات اور مزاج کو میں کچھ زیادہ نہیں سمجھتا جو کتابوں میں پڑھا ہوتا نہیں جو کسی طرح میں سندھ کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جہاں آدمی نے زندگی کے چند سال نہ گزارے ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مفتاد رہنا چاہیے مثلا ہمارے ہیں مو اٹھا کے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے اتنی دنیا دیکھی تو پونی دنیا دیکھی تو عدی دنیا دیکھی میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے بھی میں شاید عدی دنیا دیکھ چکا تھا لیکن یہ بات اور یہ اپروچ غلط ہے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے میں آپ کو دیانت داری سے بتاؤں میں نے لہور نہیں دیکھا آج تک میں سکسٹی ایٹ میں ایز ان انڈر گریجویٹ آیا تھا لائل پور سے فیصلہ آباد سے تب سے اب تک اگر میں یہ کلیم کروں کہ میں لہور کو جانتا ہوں تو میں جھوٹ بولوں گا تاثر ہے میں اتنی دیر سے رہ رہا ہوں مخصوص علاقوں میں رہتا ہوں انڈرون شہر جو رہا نہیں والڈ سٹی میں جس نے تو وہ نہ اس کا کلچر جانتا ہے نہ بودھو باش نہ اس کی ریتل سے واقف ہے نہ لوگوں کے مزاج سے واقف ہے نہ ان کی ترجیحات سے واقف ہے نہ ان کی رسومات سے واقف ہے تو اس لیے کہنا کہ اچھا تو میں اتنی بڑی بات کر نہیں سکتا میں ایک قصولی کتابی نسابی بات آپ کی خدمت میں حرص کر دیتا ہوں اگر یہ محرص کر دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ جمعہ مسلمان کے لیے ہر مہینہ ہر دن مبارک ہوتا ہے اگر وہ ان کی ٹیچنگز کو اپنے بڑوں کی اپنے رب کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اگر وہ تعلیمات کو ہدایات کو فرمودات کو زیادہ سے زیادہ اگر پریکٹس کرتا پورا تو میرا خیالہ ممکن نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا اگر آدمی اپزاب کرتا ہے تو اس کے لیے ہر دن ہی مبارک دن ہے جو آپ نے مبارک طریقے سے گزارا وہ مبارک دن ہے باقی یہ جو آپ کے فرائز ہیں نماز روزہ دکا اس کی روحوں کو سمجھ کے اگر کوئی بندہ اس پہ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے میں ایک جو کتابی بات آپ کی خدمت میں بھلے پنجاب و حسن دو کوئی ہو یا پوری مسلم ورڈ کا کوئی ملک ہو ایک بنیادی اصول آج تک جو تھوڑا بہت میں نے پڑا ہے مجھے اس سے زیادہ خوبصورت وزڈم کی بات مارڈن جو ہمارے علماء ہیں قرآن پاک کے بعد اور حضور پاک کی سیرت کے بعد ان کے فرمودات کے بعد ان کی تعلیمات کے بعد اگر میں نے چند باتیں زندگی میں جنہوں نے باقی مجھے جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا سچی بات ہے وہ یہ کال ہے جنابِ علی شریعتی مرہوم کا بہت بڑے سکولر بہت بڑے فلوسفر کہ اسلام کیا ہے چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیڈز انچینجنگ رولز فور دی انچینجنگ نیڈز اب اس جملے پہ جتنا غور آپ کرتے ہو آدمی آششکر اٹھتا ہے جس آدمی کا فکری قد ذنی قد انٹیلیکچول ہائٹ جتنی ہوگی یہ جملہ اتنا ہی گیرہ ہوتا جائے گا جو بنیادی ریالیٹیز ہیں اللہ ایک ہے اس پر کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا حضور آخری پیغمبر ہیں اس پر نہیں ہو سکتا قرآن پاک آخری الہمی کتاب ہے جس میں تحریف ہی ممکن نہیں یہ بیسک جو رولز ہیں سارے اب ریوان کے اوپر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت بری طرح ایکسپلائٹ بھی کرنے گوش کی سود اچھا میں میرا آئے آمیس نہیں آئے آئے دو مائنڈ افا مسلم تو میں جو کاروبار کے معاملات ہیں میں تو ان کو سود سمجھتے ہیں نہیں میں ان کو سب اچھا جائے سمجھتا ہوں اس سے تو پھر اس کا مطلب ہے مافی کسی کو نہیں جو جس گھر میں کوئی دل لاتا ہے بیجلی کا اس پر ڈیو ڈیٹ اور پھر بل کچھ ہوتا ہے ڈیو ڈیٹ کے بعد اور ہوتا ہے تو اگر بروقت کوئی بندہ نہیں جمع گرا سکا تو وہ بیسیکلی آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں ہے تو وہ پھر چل گی آپ کی ڈیفینیشن کے مطلب آپ سے مراد ایک خاص طرح کا مائنڈ سین سو دنیا اگر تو گلوبل ویلیج ہے بھائی تو پھر ہمیں گلوبل ویلیج کے ساتھ جانا ہوگا یہ اب آپ پہ ہے آپ اپنی اکانومی دیکھیں اکانومی is a very serious reality اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ بھی اکانومی تھی جب سٹون ایج میں تھا انسان اس وقت بھی اکانومی اکانومی کی شیپس اینڈ فارمس they keep changing but اکانومی is always a reality سو دنیا چکے گلوبل ویلیج ہے آپ اس گلوبل ویلیج کے ساتھ جمعہ کو کرنے ہیں جمعہ رات کو کرنے ہیں دنوں کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے میری مراد جو اس سے آنے ہیں جو policy makers ہیں وہ اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو جذباتی طور پر ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ مکروح کام ہے لیکن if they think it is good to promote پورے ویسٹ میں سیٹیڈے سنڈے دو چھوٹیاں ہوتی ہیں جو میں گواب چھوٹی کر رہے ہوں ہفتہ اتبار ہو چھوٹی کر رہے ہیں تو آدھر دن تو آپ نے آپ کے تو صدیہ نکل گئی ہیں غارت ہو گئی ہیں فارق ہو گئی ہیں تو آپ تو آج کے زمانے میں دو ہدار اکیس میں بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہفتے میں دو چھوٹیاں وہ کرتے ہیں جو میں کیا آپ نے فرما لی تین دن تو یہ نکل گئے تو کام کیا کرنا ہے لیکن یہ professionals کے سوچنے کی بات ہے میں نے تو ایک general سی بات آپ کے سوال کے جواب میں پیش کر دی چند سو سال پہلے جو آج کی سوپر بار ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں didn't exist پھر کبھی مسلمانوں گئے ہیں ڈنگا آج وہ بچارے 50 پلس کنٹریز اوقات ہی کوئی نہیں حال ہی کوئی نہیں دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہی تیزی سے ہے اچھا اب جیوگرافیائی حدود کے ساتھ ٹیمپرنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے لیکن نقشے کی تبدیلی کی جو نویت ہے وہ بدل چکی ہے وہ چلتا رہتا ہے پاکستان اپنا بلوک بلوک کیا بنانا بچارے ہم ہی تو ہم اپنے ہم ہی تو پنگھوڑے میں آئی ہے ملک اب تک اس کو جوان ہو جانا چاہیے تھا 73 سال عمر ہو گئی ہے تو ابھی تک تو یہ بچارہ چلنا بھی اس نے شروع نہ کیا تو تیلیو آنسلی تو اس نے اپنا کیا بلوک بنانا ہے کسی نہ کسی بلوک میں شامل چمل ہو جائیں تو وہ ہی ہماری اچیفمنٹ ہوتی ہیں کل تک پھدکتے پھر رہے تھے کہ جی امریکہ آر گئے اور وہ آج وہ اس بات پہ کہ جی اب چائنا سپر پار بن رہا ہے تمہارا کیا ہے وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے مراسیوں کا بچا تھا تو اس نے چودری سے پوچھا اب باپ سے پوچھا جی اگر چودری مر جائے اس نے کہا اس کا بیٹا اس نے کہا وہ اگر مر جائے اس نے کہا اس کا بیٹا اگر وہ مر جائے پھر اس کا حصہ چاہتے ہیں وہ تھوڑی در کے بعد باپ کو سمجھ جائی اس نے کہا ہے سوال جواب بند کر سارا پنٹ بھی مر جائے پتر ساڑی باری نہیں آنے تو کوئی بلوک جوائن کر لیں گے ہم کر لیں گے کل امریکہ کے ساتھ آجو چائنا نیکسٹ ہو رہا ہے اللہ مبارک کرے یہ جملہ میں آپ انڈر لائن کر کے رکھیں سوپر پار تو ہزاروں میل دور ہو یہ ملکوں میں رومانس نہیں ہوتے خود مسلمان جسے ہم کہتے ہیں برادر اسلامی کوئی برادر شرادر نہیں ہے یہ برادر ہی تھے نا سارے زہیر الدین بابر اس کا براہ راست ترجمہ وہ ترکی میں لکھی تھی تو اس کے بابری فارسی میں نہیں ہے ترجمہ کر آیا گیا تھا میں تو بہت پسند کرتا ہوں بابر کو لیکن ریالیٹی کیا ہے پانی پت میں کیا ہوا تھا اس نے سب سے پہلا جو سروتارا تھا وہ ابراہیم لوڈی کا تھا وہ ایک تحجد گدار آدمی تھا وہ پسند مجھے بابری ہے جس کو ہم بابر بابر کہتے ہیں بابر ہے اصل میں لفظ تو یہ تو ایک دوسری کی گردنے کاٹنے کی کہانی ہیں بابر کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا بابر کے باقی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد ہمائیوں کے بھائیوں نے اچھا یہی آٹمان پھر بنو عباس بنو مئیہ میں چند دن پہلے کولم میں لکھا ہے کہ جب بنو عباس نے ٹیک اوبر کیا ان کا تو جو خلیفہ تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے جو کوئی بھی تھا اس کو تو صفاہ وہ خود تو صفاہ کہتا تھا خون ریز تو بنو مئیہ کے معززین کو جو معزول ہو چکے تھے بلایا کھانے پہ سب کو قتل کر دیا دعوت پہ بلااک یہ چند دن پہلے میں نے تفصیلن لکھا ہے ان کی لاشیں بھی پھڑک رہی تھی وہ پوری ترے مرے بھی نہیں تھے ان کے اوپر دسترخان بچھا گئے وہ کس کے وہ چمڑے تھے بنو عباس نے کہ جو وہ کمران تھے جنرلز یہ وہ انہیں بیٹھ کے کھانا کھایا اوپر نیچے برادر تڑھ پر رہے تھے کچھ مر چکے تھے کچھ مر رہے تھے تو یہ نہیں ہوتا کوئی رومانچ ملکوں میں نہیں ہوتا یہ پہاڑوں سے انچی تو بشید سے میٹھی سمندروں سے گہری یہ سب سستہ کام ہے لوگوں کو بے وقوع بنانا مائلیج لینا گھڑیا قسم کی وہ چیپ پاپولاریٹی ملکوں کے درمیان کوئی رومانچ چمیس نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں ضرورتوں کے سعودے ہوتے ہیں جب تک ضرورتیں رہتی ہیں سعودے بھی چلتے ہیں نہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہرحال باقستان نے بچارے نے کیا بلوک بنانا ہے اور دنیا کا نقشہ کوئی تبدیل تبدیل ہی ہو رہا ہے دنیا جب سے بنی ہے اس کے نقشہ اسی طریق تبدیل ہی رہا ہے تبدیل ہی رہا ہے